اسلام علیکم گائز میں ہوں عمران جوا فرام جوا.پکی آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں اور آپ لوگ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو گائز میرے پاس ابھی جو آئی ہے آج وہ ایک آئی وی ہے جو کہ ایم ایس فٹ کی ہے جی ٹی آر ٹو جی ٹی آر ٹو آئی وی ہے اس کی یوز میں آئی وی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئی ایم اس کا ریوی کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس میں تو یہ دیکھیں یہ تو بوکس پر کے اسی کی میرے پاس آئی ہوئی ہے یوز میں آجائی ہے لیکن وہ چلی کچھ دن کے لیے چار پانچ دن چلی ہے ون ویک کی اندر اندر انہوں نے ملک ریٹن اس لیے دی کیونکہ انہوں نے مجھے ایک واش دکھائی کہ امران بھائی یہ واش مجھے کسی نے اس سے اپ ڈیٹ واش جی مجھے کسی نے گفٹ کر دی ہے تو اس کی ون ویک کی اندر اندر انہوں نے یہ مجھے سیل کر دی تو یہ آپ کو میں واش دکھاتا ہوں آپ کو واش جو یوز والی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ری تو یہ یوز ہے اس کا بوکس وغیرہ ہر چیز اس کا کمپلیٹ ہے اس کا یہ رہا یہ اس کی کمپلیٹ چیزیں ہیں اس کی اس کا پلاسٹک وغیرہ بھی ہے سب کچھ ہے اچھا تو گائیس سب سے پہلے وہ اس کسٹمر نے کیا کرا کہ مجھ سے یہ واش خریدی خریدنے کے بعد ڈائریک اور ڈائریک اس کی پروڈیکٹر اس نے فوراں لگایا یہ یہ دیکھیں ان بائی صاحب نے سب سے پہلے یہ پروڈیکٹر لگایا تاکہ اس واش پہ کوئی سکریچز وغیرہ نہ پڑے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ایک بھی سکریچ نہیں ہے ایک مائنر بھی سکریچ نہیں جس طرح ہم باکس پیک نکالتے ہیں اسی طرح بیس سے نورملی جو اس کی جو پرائس ہے جو باکس پیک کی جو پرائس ہے چھبیس ہزار روپے پرائس ہے تو اس میں اس کی چار ہزار روپے کم ہے اگر یہ زیادہ دن چلی ہوتی جیسے مائنہ جیسے یاد ہے پچھلی بار میں نے اس میں ڈالا تھا ہواوی جی ٹی ٹو وہ ون من چلی ہوئی تھی تو ان میں پرائس کی ڈیفرنس تھے سات ہزار روپے تو اس کی پرائس کی ڈیفرنس چار ہزار اس لیے ہے کیونکہ یہ کچھ دن چلی ہوئی ہے اور بلکل سودس اور طریقے سے چلی ہوئی ہے کیونکہ ان بائی کو ایک اس سے بہتر گوشت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے گفٹ میں آئی ہے تو میں نے کہا تو اس کی بھی ایک میں ریویز وغیرہ بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ ہوں ہمیں سپیٹ جی ٹی آر ٹو یوز میں میرے پاس آ چکی ہے جس بائی کو بھی چاہیے ہو تو مجھے وٹس اپ کر دینا میں انشاءاللہ آپ کو اس کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہو تو میں ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا باقی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بلکل ساپ سدھ رہی ہے یہ کولنگ والی وہ اچھے آپ اس میں کولنگ ریسیب بھی کر سکتے ہیں گائیز اس میں اور باقی چار جی بی تک اس میں ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں میوزک وغیرہ بھی باقی ائر بٹس وغیرہ میں آپ بلکل ایزیلی اس کو پلے کر سکتے ہیں اس کو بلکل ایزیلی آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں چار جی بی کا اس میں دیا ہوا اس میں اچھا اور باقی اس میں ملٹی سپورٹ موڈ دی ہوئے ہیں ایمولٹ ڈسپلے ہے بلٹ اکسیجن بھی ہے اس میں بلٹ اکسیجن کے ساتھ باقی باقی وارٹر ریجسٹنٹ ہے یہ وارٹر ریجسٹنٹ ہے سلپ موڈ بھی اس کا اچھا ہے لونگ بیٹی لائف ہے اس کا ون ویک تک نون اسٹاپ اس کو یوز کر سکتے ہو نوٹیفیکیشن کولنگ وغیرہ بلکل ون ویک تک پورا آپ کے اس کی بیٹی کے ساتھ اس کو ساتھ دے گا یہ پروڈکٹر کے ساتھ میں آپ کو درخت دے دوں گا صرف اور صرف بائیس ہزار روپے میں تو گائز یہ آپ کو مل جائے گی بائیس ہزار روپے میں ایم ایس فیٹ کی جی ٹی آر ٹو جو کہ بلکل برین نیو کی طرح ہے بلکل ساؤس درہ ہے بلکل اوکے ہے کیونکہ ریزن بس انہوں کا یہی تھا کمران بھائی بس یہ دیکھیں مجھے گفٹ ملی ہے اور یہ میں دینا چاہتا ہوں تو ان سے میں نے یہ پرچیز کر لی ہے تو پھر میں نے آپ کو اس کے پرائیٹ ٹکے ہیں صرف اور صرف بائیس ہزار روپے بائیس ہزار روپے جو کہ بوکس پیک کے ساتھ سے چارہ ہزار روپے کم ہے چارہ ہزار روپے کم ہے اس کے جس بائی کو بھی چاہی ہو اگر اس کا مزید اس کی قریب سے ویڈیو بجاننا چاہتا ہو تو بھی میں بتا دوں گا اس کو آپ کو کیونکہ میں نے فوکس کر گئے تو آپ کو بتا دیا ہے اس کی پوری ویڈیو اس کی یہ دیکھیں بلکل صاف صدر اور زبدہ صحیح ہے اچھا تو گائیس باقی میں اس کو دکھاتا ہوں اس میں بوکس پیک بھی میرے پاس آویلی بلے کسی بائی کو اگر بوکس پیک بلکل چاہی ہو تو وہ بھی مل جائے گا مجھے وہ بھی مجھ سے مل جائے گی انشاءاللہ اور باقی اس کے ساتھ جو میرے پاس جو ابھی جو نیا سٹوک آیا ہوا ہے جو پچھلی پریویس ویڈیو میں اس کی انبوکسنگ وغیرہ میں نے سب کچھ کی ہے یہ ہے ریل می کی ووچ ایس ووچ ایس بھی آپ کو مل جائے گی جو کہ تھری پوائنٹ تھری اس کا سائز ہے تھری پاس سی ایم ایم سی ایم اس کا سائز ہے جو کہ انچز میں ہم اس کو بات کریں گے تو ون پوائنٹ تھری انچز کا اس کا اوٹو بریٹنس ہے اس کا اچھا باقی باقی ہارڈریٹ مونیٹر بھی ہے اس میں بلوٹ اکسیجن بھی ہے سولہ اسپورٹ موڈ سولہ اسپورٹ موڈ کے ساتھ لونگ بیٹری لائف ہے اس کی اور آئی پی سکسٹی ایٹ وارڈ ریجسٹنٹ ہے یہ پہ یہ آپ کو مل جائے گی صرف اور صرف نو ہزار پانچ سو روپے میں نو ہزار پانچ سو کے ساتھ میں آتا ہوں ایم اس فٹ کی جو کہ ووچ ہے ایم اس فٹ نیو بہت زبدیس پریز کے ساتھ ملایا ہوں اس بار جو سٹوک آیا ہے نیا سٹوک آیا ہوا ہے اس کا سٹوک آیا اس کی سکیمی پریز آپ کو دوں گا صرف اور صرف پانچ سار ایم اس فٹ نیو کی صرف اور صرف پانچ سار ہے یہ ہارڈ ریٹ سینٹسر بھی ہے اس میں سلپ مونٹر بھی ہے اس میں اور دوسری بڑی بات کیا اس میں آلویس آن ڈسپلے بھی اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اس کو آلویس آن ڈسپلے کا آپ کو فوکس کر کے چیک کرواتا ہوں تو شاید اس میں آ گیا ہو بیٹری لائف جو اس کی ہے نون اسٹوپ یوز کرنے میں بھی دو ہفتے تک نکالے گا دو ہفتے بالکل نہیں نکالے گا اس میں اور وارٹ ریجسٹنٹ ہے فائیو ایٹی ایم وارٹ ریجسٹنٹ ہے اس میں بہت ہی زبدس اور پیارے ریٹ لائے ہوں بہت ہی بہت ہی ریٹ لائے ہوں یہ صرف اور صرف ایم اس پیٹ نیو آپ کو مل جائے گی پانچ سار روپے پانچ سار روپے میں مل جائے گی جو کہ مارکٹ پریز اس کی ہے چھی ہزار روپے ایم ایس فیٹ جی ٹی ایس ٹو مینی جی ٹی ایس ٹو مینی کی میں اس میں بات بتاؤں کہ ٹوانٹی فور ہور ہارڈریٹ سنٹر ہے اس میں بھاگی اس کی پریز میں بتاتا ہوں تیرہ ہزار پانچ سو تیرہ ہزار پانچ سو میں سلیپ اس کے گولٹی ہے مونٹرینگ بھی اس میں ہے اور نون اسٹوپ یوز میں بھی آپ اس میں بلکل آپ ایک ہفتے سے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھا سب سے بڑی بات اس کی بھی ہے اس میں بھی آلویس آن ڈسپلے بھی ہے سلپ اینڈ لائٹ ڈیزائنگ بھی اس کے ہیں بلکل سلم ہے یہ اور بہت ہی بہترین وچ ہے یہ میننگ آلویس آن اس میں اوپشن بلکل ہے آلویس آن آپ اس میں اوپشن یوز کرتے ہو بلڈ آکسیجن بھی ہے اور سیونٹی پلس سپورٹ موڈ ہے ستر سے اوپر اس میں اس میں سپورٹ موڈ ہے اس میں انلیمیٹڈ سپورٹ موڈ کے لئے بہت ہی سبرس اور بہترین اور پیاری وچ ہے یہ ہوا ایم ایس پیٹ جی ٹی ٹو مینی تیرہ ہزار پانس سو تیرہ ہزار پانس سو کے ساتھ آپ کو مل جائے گی بیش پریز کے ساتھ مل جائے گی آپ کو یہ اچھا تو گائز یہ بوکس اسی کا ہے جو میں نے یوز کر آپ کو بتایا نا یہ بوکس اس کا بوکس ہے اس کا کمپلیٹ بوکس اور اس کا کمپلیٹ سامان آپ کو مل جائے گا آپ کو باقی ہواوی جی ٹی ٹو یہ ہواوی جی ٹی ٹو ہے جو کہ لیدر سٹرپ میں ہے یہ ہواوی جی ٹی ٹو لیدر سٹرپ میں مل جائے گا آپ کو لیدر سٹرپ میں بلکل بوکس پیک مل جائے گا آپ کو بلکل اس کے ساتھ جو میرے پاس آئے میں بلیک میں بھی آیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کولنگ والی وچ ہے فورٹی سکس ایم ایم فورٹی سکس ایم ایم کیس کا سائز ہے اس کا کولنگ والی ہے تو وچز تو اس کے علاوہ تو میرے پاس بہت ساری ہے لیکن آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو دکھانی تھی کہ یہ بائیو کافی بائی کو پسند تھی اور کافی لوگوں کے کہا تھا کہ ایم ایم ایس فیڈ کی یا ہمارے پاس آئے آپ کے پاس آئے تو ہمیں بتا دینا تو میں نے آپ کو بتا دیا اپ ڈیٹ میں نے آپ کو کر دیا ہے تو اس میں باقی سارے ڈیٹلز وغیرہ بھی کچھ اور مزید اگر کچھ پوچھنا ہو تو میں اب مجھ آپ کو بتا دوں آپ کو یہ دیکھیں اس کا یہ باکس ہے ملکل فریش باکس ہے صرف اور صرف ون ویک سے اوپر یہ یوز نہیں ہوئی ہے ملو ڈسپلے کولنگ والی ووچ فور جی بی انٹرنل تو گائز مجھے پھر اجازت دی دیئے اسی طرح ویڈیوز وغیرہ بناتے رہیں گے تو باقی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کو انفرومیشن ملی ہو کہ کافی ساری انفرومیشن امنان بھائی نے سمجھائی اور سکھائی ہمیں تو چیزیں سمجھ آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ جب لائک کرتے ہیں تو ہمیں احمد ہوتی ہے کہ ہم اور مزید ویڈیو اچھی سے اچھی بنا سکے تو ہم آپ کے لائکس کے مطابق ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ لائکس سے ہی پتا چلتا ہے کہ کسٹمر کیا لائک کر رہا ہے اور کونسی نولیج کونسی اچھی لگی یا نہیں لگی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی میں آپ کو پسند آیا کیونکہ ہم صرف یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سیلنگ کر دیں گے یہ لے لو یہ لے لو نہیں ہم آپ کو پوری نولیج دیتے ہیں اس کی پورے اس کی ریویوز کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو پورا سمجھ سکے تو مہربانی کر کے ابھی تک اپنے اگر لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ آپ نیو ہو اگر فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کے بعد آپ کو بیل ایکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بلکل آپ کو بہ آسانی مل سکے اسی طرح کی اپڈیٹس وغیرہ بھی ساری ملتی رہے گی میں آپ کو ایسی طرح بتاتا رہوں گا چیزیں وغیرہ بھی مزید کس کی انبوکسنگ وغیرہ میں کروں وہ مجھے بتا دینا پھر میں انشاءاللہ آپ کے طرح اسی طرح ویڈیو وغیرہ بناتا رہوں گا تو گائز پھر مجھے اجازت دیجئے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا مزید کونسی ویڈیو بنا مجھے بتا دینا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا نئے نئے چیزیں لے کے آوں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر جائے کیونکہ میں لائک کا اس لئے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی میں کوئی ویڈیوز ہماری پسند کر رہا ہے پھر میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا نئے اپیسوٹ لاؤں گا نئے چیز لاؤں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ